دوستو گھٹمانی کا چوچکا ہے چار مائی دوہجار بیس اور دیش کے لیلے راجوں سے آج شاہ اور انگنبڑی سے سمبندت کافی ضروری خبریں نکل کر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب دروق کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں آج کی پہلی غور کی طرف بے تنجاری نہ ہونے پر کیپٹن سرکار خلاف فردشن اپڈیٹ نکل کر رہی ہے پنجاب کے ترن تارن سے دیٹو سے سمبندت آنگنبڑی یونین کی ادکش بی بی آنو کون نے سمو برکروں کے ساتھ گھروں میں جھنڈے لہرہ کر کیپٹن سرکار کے خلاف روز فردشن کیا دوستو بہت افسوس کی بات ہے آنگنبڑی بہنوں کا رکا ہوا ماندے دیش کے الگلے راجوں میں چل رہا ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنے آگال بتائیے کہ آپ کیا بھی آنگنبڑی بہنوں کا ماندے رکا ہوا چل رہا ہے یا فرن نہیں نیچے کمنٹ باکس میں آگے آپ بھی جگہ کا نام لکھ دیجئے اور یہ لکھ دیجئے کہ آپ کا ماندے کتنے مینے سے رکا ہوا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا چلے چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے چھتیزر کے کورالی سے میٹنگ آنگنبڑی برکر اور ہیلپر کا پچاس لاکھ روپے کا صحت بیمہ کی جانے کی مانگ آنگنبڑی برکر اور ہیلپر کی سمجھنے کو لے کر آنگنبڑی یونین کی ایک میٹنگ جلا پردان بلجیت کور رکاولی کے نیترد میں ہوئی میٹنگ دوران یونین نے سرکار سے لٹکتی آ رہی مانگو سہید کورونا ویرس کی بیماری کے دوران برکر اور ہیلپروں کا پچاس لاکھ روپے کا صحت بیمہ کی جانے کی مانگ کی اس میٹنگ کے دوران سمجھنگ کے دوران سمجھنگ کرتے ہوئے آنگنبڑی ملازمین یونین جلا محالی کی پردان بلجیت کور نے کہا کہ آج سنگٹ کی گڑی میں کورونا ویرس کی بیماری دوران آنگنبڑی برکر اور ہیلپر آگے ہو کر اپنی ذمہ داری کو نبا رہی ہیں تدہ سرکار کی ادایتوں کو پورا کرنے میں نیرنتر اپنی سیوہ دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے سرکار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کیوہ اپنا فرض نباتے ہوئے آنگنبڑی برکر اور ہیلپر کو سرکاری ملازم کا درجہ دے انہوں نے کہا کہ آج آنگنبڑی برکر اور ہیلپر بہت کم بیتن پر اپنے گھروں کا گزارہ کر رہی ہیں یونین نیکی انسرکار سے آنگنبڑی برکر اور ہیلپر کو کم سے کم چوبیسہ روپے اور اٹھائیزہ روپے پرتی مہینہ بیتن دیے جانے کی مانگ کی آنگنبڑی برکر اور ہیلپر بھی سنگٹ کے سمعہ اپنی ڈیوٹی نبا رہی ہیں انہوں نے انہیں ملازموں کی بھاتی برکر اور ہیلپر کو پچاس لاکھ روپے کا صحت بیمہ کرانے کی مانگ کی ہے اور دوستو اگلے اپنی ڈنگل کا رہی ہے راجستان کے پشکر سے نیمت کرنے کی مانگ آجشہ سیوگنی باب پیرا ٹیچر علپ ماندے میں بھی دے رہے ہیں سیوائیں آزمیر سہید پورے راجی میں کرونا روپی بے ششبی ماہ واری میں آجشہ سیوگنی پیرا ٹیچر سکشا کرمی باب پورے لوگ جمبش کرمی سہید ہجاروں یودہ ایسے ہیں جو آلپ ماندے میں بھی سیوائیں دے رہے ہیں ان آلپ ماندے ہم سمبیدہ کرمیوں کو سرکار کی اور سے نیمت نہیں کیا گیا ہے اس سمبند میں سکشک نیتری روشندیب شریف مالی نے محمد ایشوگیلوں سے پتر پریشت کر ابگت کرایا ہے کہ سمبیدہ پکارت آجشہ سیوگنی پیرا ٹیچر سکشا کرمی تدھا پورے لوگ جمبش کرمی آلپ ماندے میں سالوں سے راجستان سرکار کی بیمن نیوجناؤ کے کریان وین کو دراصل پر لانے کے لیے کام کر رہی ہیں کورونا روپی مہماری کے دوران ڈو ٹو دو سربے بیلو و بیلنہ سینٹر پر سیوائیں دے رہی ہیں او دوسر کے لیے اپنے انگل کاریر راجستان کے جائپور سے بینا سرکشا اکران آنگن بڑی کر کرتا ڈو ٹو دو سربے کرنے کو مجبور بیما بھی نہیں رام گنج میں ایک آجشا سیوگنیوں کے کورونا سنگرمن ہونے کے بعد بیباگ نہیں چھتا رہا ہے رام گنج کے بعد اب پتھرکار کالونی اور مانسوروور میں کورونا پازیٹیب آنے کے بعد آنگن بڑی کر کرتا کو بھی گھر گھر سربے میں لگا دیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ سربے کے طورہ انہیں سرکشا اکران مہیا نہیں کرائے جا رہے ایسے میں انہیں ہر وقت سنگرمن کا خطرہ بنا رہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آجشا زوگنیوں کی تو نوکری ہے لیکن ہماری تو اس تھائی نوکری نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اتنا زیادہ ماندے ملتا ہے پھر بھی ہمیں زوکم کا کام بینہ ماسک سینیڈائزر اور گلف سے جیسے مول سرکشا اکرانوں کے سربے کرنا پڑا ہے اور دوستو کے لیے اپنیڈنگل کر رہی ہے بیہار کے کٹیار سے آجشا فیسلیٹر پر رشوت مانگنے کا عارف ہوگی جانچ رکھنڈ کے کمرول پنچائت کے باٹ سنکیہ پانچ اور چھے کی آجشا لیلا دیوی اور سہف پروین نے آجشا فیسلیٹر پر رشوت مانگنے کا عارف لگاتے ہوئے پرواری چکستہ پدہ دکاری برسوئی کو آویدن سوپا ہے ان دونوں کا عارف ہے کہ گتور سے ان دونوں کو فائیب فرسینٹ کی پروسان راشی نہیں ملی ہے اس کے لیے آجشا فیسلیٹر دوارہ چھے جار روپے کی مانگ کی جا رہی ہے اور تو اور آجشا فیسلیٹر دوارہ یہ راشی اوپر تک بٹنے کی بات کہی جاتی ہے ادھر پرواری چکستہ پدہ گاری ڈاکٹر احمی عثمانی نے بتایا کہ یہ معاملہ ان کے سنگیان میں نہیں تھا اس سمبند میں آجشا دوارہ آویدن دیا گیا ہے آویدن کیا روپ میں بیواغ کے ذمہ دار پدہ دکاریوں سے اس کی جانچ کرائی جائے گی جانچ و پرانت دوشی بیکتی کے بردھے اچھت کاروائی کی انشانشہ کی جائے گی تو دوستو آج میں نے آپ کو دی آجشا اور آنکھن میڈی سے سمبند سب بھی موقع کبریں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیں ویڈیو بھی ٹھیک نیچے ایک لال لنگ کا سبسکرائب کا ویڈن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک ہون آئے گا آپ اس کو ہی دوائیے تک اس طرح کا ہن نئے ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھئے گا فرمال اکات ہوگی تینکیو